بجٹ منظوری کے لیے بلاول بھٹو کو منانے کی کوششیں وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ختم بلاول بھٹو نے اپنے تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھ دیئے افاقی بجٹ اور پنجاب میں شدید تحفظات کا اظہار بلاول بھٹو زرداری نے چارٹر آف ڈیمانڈ وزیراعظم کو پیش کر دیا سندھ میں ترقیتی منصوبوں کے لیے پی ایس ڈی پی میں مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے ترقیتی بجٹ کا معاملہ بھی اٹھایا وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی دونوں جانب سے وفود کی وزیراعظم کی جانب سے عشائی عقید میں شرکت یہ بجٹ جناب سپیکر وہ منڈک بجٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ڈیسیکٹ کرتے تھے شرامکان آپ کو یاد ہوگا تو وہ منڈک ہم لوگ ڈیسی زبان میں کہتے ہیں ڈڈو یہ بجٹ جناب سپیکر ڈڈو بجٹ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے یہ بجٹ در حقیقت اکنومک ٹیررزم ہے پاکستان پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کی مستقبل کے خلاف آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا بجٹ کو منڈک پر تجربات سے تشبیح دے دی قومی اسیملی میں بجٹ پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا یہ بجٹ عوام کے ساتھ معاشی دہشت گردی ہے عوام اور پاکستان کے خلاف بجٹ اکنومک ہٹ من نے بنایا ہے بجٹ ایک غیر قانونی دستاویس ہے جسے یہاں پیش کیا گیا حکومت نے بجٹ میں خود اپنے لیے گڑھا کھودا سینیٹر اجلاس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے سینیٹر علی زفر بولے ویڈھولڈنگ ٹیکسز سے عام آدمی متاثر ہوگا آئی ایم ایف کے کہنے پر آئین کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا حکومت دو ماہ بعد منی بجٹ بھی لائے گی احتجاج اور مظاہروں کی باوجود خیبر پختونخواہ میں بجلی کا بٹن آن نہ ہو سکا پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شرڈنگ کا سلسلہ جاری وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور کا بارہ گھنٹے لوڈ شرڈنگ کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا صوبہ بھر میں اٹھارہ سے بیس کھنٹے تک بجلی کی لوڈ شرڈنگ مدھر پشاور میں مظاہرین نے ایک بار پھر گریڈ سٹیشن سے بجلی باہر کرا لی ترجمان پیسکو کے مطابق مبینہ طور پر ایم پی اے فضل الہی کے کہنے پر شہری دوبارہ گریڈ سٹیشن میں گھسے مظاہرین نے املے کو کہا ایم پی اے فضل الہی نے ہمیں بھیجا ہے گریڈ چار بٹن دبانے سے اور نہیں ہوتا اس کا پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے بجلی چوری یا لائن لاسز پر تعون کرنا ہوگا وفاقی وزیر اطلاع تعداد تارر کا خیوے پخونخواہ حکومت کو مشفرہ نیوز کانفرنس پر کہا معاملات مقاہمت سے آگے بڑھتے ہیں عوام کو سہولت دینے سے مطالق ہمیں ایک پیچ پر ہونا شاہیے وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں گریڈ سٹیشن کے اندر جا کر مولا جٹ بننا درست نہیں وزیر اطلاع خیوے پخونخواہ کو بجلی چوری رکوانی چاہیے جب بجلی استعمال کرنی ہے تو پیسے دینے پڑیں گے کے پی کے عوام کو مریم نواز جیسی وزیر اطلاع کی ضرورت ہے گریڈ سٹیشن پر چڑھائی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیا وہاں ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہوگا گورنر خیبر پخونخواہ فیصل کریم کنڈی کے سوالات میڈیا سے گفتگو میں کہا پیس کوٹس کو ہزارہ صوبے کو دے دیے جائیں یہ خود بٹن آن آف کریں بل بھی وصول کریں ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہوتا تو ہر گریڈ سٹیشن پر جانے کو تیار ہوں صوبے کے ستر فی صد وزراء کرپشن میں ملوث ہیں گندم کی خریداری میں عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا سب کو پتا ہے گندم خریداری پر کرپشن میں کون ملوث ہے ٹرائبیونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی حکم انتناک استعدام مسترد سپریم کورٹ نے اپیلوں پر لارجر بینچ کی تشکیل کا معاملہ کمیٹی کو بھیجوا دیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آس الیکشن ٹرائبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سامات میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک سیئے صدارتی آرڈننس لانا پارلمنٹ کی توہین ہے آرڈننس ہی لانا ہے تو ایوان بند کر دیں لاہور ہائی کورٹ نے پورا انتخابی عمل روک دیا تھا کیا الیکشن کمیشن کو ختم کر دیں سپریم کورٹ نے دیگر صوبوں میں ٹرائبیونلز کی تشکیل کی تفصیلات بھی الیکشن کمیشن سے طلب کر لیں فیصل وافڈا نے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شراب بڑھانے کی مخالفت کر دی سینٹ کی اقائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں سینٹر فیصل وافڈا نے کہا پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ فضائی کی جا رہی ہے ٹیکس پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگاتا کون ٹیکس لگا رہا ہے سب پتا ہے فیصل وافڈا نے انکشاف کیا بیشتر ارکان پارلمنٹ کے پاس سمگلڈ گاڑیاں ہیں وزیر خزانہ اور وزیر سنت کو معاملے کا علمی نہیں کاروباری آدمی ہوں مجھے پتا ہے سکینڈل میں کون کون ملوث ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی اڈیالا جیل حکام نے علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھا دیا ادھر شبلی فراز، روز، حسن اور انتظار پنجھوتا کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سیاسی امور اور زیر سمات مقدمات پر تبادلہ خیال بشرا بی بی کی بیٹی مبشرا بھی ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچی ادھر بانی پی ٹی آئی کی سیکیوریٹی پر تائینات ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کو تبدیل کر دیا گیا تعلیم کا فروغ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے ملک میں نوجوانوں کی بڑی تعداد چیلنجنگ ہے وزرعظم شہباز شریف کی گوگل فور ایڈکیشن کی حالہ سطح وفت سے ملاقات میں گفتگو کہا ٹیکنالوجی کے استعمال سے نوجوانوں کی صلاحیت میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں قابل طالب علموں کو لیپ ٹاپ فراہم کر دیے جا رہے ہیں وزرعظم کا گوگل کے پاکستان میں ٹروم بک بنانے کا پلانٹ لگانے کے فیصلے کا خیر مقدم گوگل فور ایڈکیشن کو پاکستان کے ساتھ تعاون کا دارہ کار بڑھانے کی دعوت دے دی پنجاب میں بوجٹ پر بحث لفظی جنگ میں تبدیل لاپوزیشن لیڈر نے بوجٹ کو الفاظ کا گورک گھنڈا قرار دے دیا احمد خان بھرچر نے دعویٰ کیا پنجاب کا بوجٹ سرپلس نہیں آٹھ سو تین ارب روپے خسارے کا ہے خاموشی سے عوام پر ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا بوجٹ میں جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ادھر حکومتی ارکان نے بوجٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا مریم نواز حکومت نے مثالی بوجٹ پیش کیا حکومتی ارکان نے پی ٹی آئی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کیا پنجاب میں حکومتی اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی پیپلس پارٹی اور نون لیگی رہنما آمنے سامنے رہنما پیپلس پارٹی حسن مرتضیٰ کے نون لیگ پروار کہا نون لیگ کا اقتدار پیپلس پارٹی کی مرہون منت ہے پیپلس پارٹی کے 45 ارکان مسلم لیگ نون کی لائف لائن ہے اگر پیپلس پارٹی نہ ہوتی تو پوری نون لیگ آج جیلوں میں ہوتی پیپلس پارٹی کو مائنس کر کے آپ وزر آزم ہاؤس نہیں اڈیالہ جیل میں ہوں گے ادھر نون لیگی رہنما محسن شاہنباز رانجھا کا کہنا ہے پیپلس پارٹی اپنی بلاک میلنگ بند کرے اگر اقتدار گیا تو ہم اکیلے ہی نہیں پیپلس پارٹی بھی اڈیالہ جیل جائے گی نون لیگی رہنما نے نون لیگ اور پیپلس پارٹی کے اتحاد کو ساز بہو کا رشتہ قرار دے دیا لاہور میں فری وائف آئی سروس مزید سو پوائنٹس تک بڑھا دی گئیں سی ایم مریم نواز فری وائف آئی سروس کا دائرہ کار دو سو پوائنٹس تک بڑھا دیا گیا ہے مانگا بندی ملتان روڈ بند روڈ چونڈ شاہپور کانجورا میں فری وائف آئی سروس شروع ہر فری وائف آئی ڈیوائس کی رینج مطالقہ پوائنٹس سے تین سو فٹ تک ہے سروس فیس بوک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر انٹرٹینمنٹ ایپس کے لیے نہیں ادھر وزیر عالم مریم نواز نے ایدو لازہ کی بہترین انتظامات پر صفائی عملے کو شاباش دی کہا سترہ پنجاب کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے پنجاب حکومت کا سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے داروں کی ری سٹرکچرنگ کا فیصلہ وزیر عالم مریم نواز نے چودہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سینئر صوبائی وزیر مریم آرنگزیب کمیٹی کی ایک انوینر مقر کمیٹی اضافی بوجھ کم کرنے کے لیے داروں کی ری سٹرکچرنگ کی ریپورٹ ساٹھ روز میں پیش کرے گی کمیٹی داروں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے سفارشات بھی پیش کرے گی عوامی فلح کے منصوبوں کے حوالے سے بھی وزیر عالم کو آگاہ کیا جائے گا جرائم پیش افراد پر نظر رکھنے کے لیے سندھ میں بڑے منصوبے کا آغاز وزیر عالم سندھ مراد علی شاہ نے سمارٹ سرولنس سسٹم کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں وزیر عالم نے کہا کراچی میں سٹریٹ کرمینلز مایوس ہو کر عجیب حرکتیں کر رہے ہیں اب انہیں بھاگنے نہیں دیں گے منطقی انجام تک پہنچائیں گے ان روٹس پر بھی کیمرے لگانے ہوں گے جو کرمینلز اختیار کرتے ہیں اس نظام کی بدولت جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی اسی ہزار سے زیاد مفرور مجرموں کو بھی پکڑیں گے خیبر پختون خواہ میں ناکوٹکس ایمرجنسی نافذ انٹی ناکوٹکس فورس خیبر پختون خواہ بھی بنا دی گئی انیس رکنی ٹاسک فورس کے سربراہ وزیر عالی علی عمین گنڈاپور خود ہوں گے وزیر عالی سیکریٹریٹ نے باز عابطہ علامی ازاری کر دیا ٹاسک فورس کے ممبران میں کابین آرکان، سیف سیکیٹری، آئی جی اور متعلقہ سیکیٹری شامل انٹی ناکوٹکس فورس منشیات کی تیاری اور سپلائے روکنے کی ذمہ دار ہوگی تعلیمی اداروں، ہوسٹلز اور جیلوں کی بھی کڑی نکرانی ہوگی شدید گرمی کے بعد پنجاب پر بادلوں کا راج لاہور میں بارش اور تھنڈی ہواوں نے موسم خوشکوار کر دیا ملتان اکاڑا سیالکورٹمنڈی بہاودین میں بھی بادل برس پڑے جہلم ساہیوال اکاڑا سرگودہ میں بھی تیز آندھی کے ساتھ بارش ٹوبا ٹیک سنگھ، پندادن خان اور دیگر علاقوں میں بھی عبر رحمت چھا گیا بارش اور ہوا چلنے سے پنجاب کے کئی شہروں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا مہت میں موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی آزاد کشمیر، گلگت، بالائی، خیبر پختونخواہ، بلوچستان کے چند مقامات پر بارش متوقع حجاز مقدس سے حجاز کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری لاہور میں پہلی پرواز سے 354 دوسری سے 190 حجاز واپس آئے پی آئے کی پرواز 170 حجاز کو لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچی ملتان میں جنوبی پنجاب کے 149 حجاز کرام کی واپسی اسلامباد میں پہلی پرواز سے 200 دوسری سے 201 حجاز واپس آگئے ترجمان مذہبی امور کے مطابق آج چار شہروں میں ساتھ حج پروازوں سے بارہ سو حجاز کرام وطن پہنچیں گے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں مایوس کنکار کردگی کس کس پار بھاری پڑے گی بی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی میں سرجری کا امکان وہاں بری ریاض کے عہدے پر خطرے کے بادل چھا گئے ساتھ رکھنی سیلیکشن کمیٹی میں کمی کیے جانے کا امکان سیلیکشن کمیٹی کے سربرہ کا عوضہ دوبارہ بحال کرنے پر غور بابر آزم کی کپتانی کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے نومبر تک پاکستان کا کوئی وائٹ وال میچ شیڈیول نہیں موسیقی